بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو ویلکم تو صدینی سٹوڈے دوستو منسٹی آف انٹیریئر یعنی کہ ودر عدل داخلہ نے ایک بڑی اپڈیٹ جاری کرتے ہوئے غیر ملکوں کو متوجہ کرتے ہوئے یہ کہا ہے یہ اعلان جاری کیا ہے کہ تمام ایسے لوگ جو کوئی چھوٹی پر گئے ہوئے ہیں یہ چھوٹی پر جانا چاہتے ہیں اسے تمام لوگ جن کے نئے ویزے لگے ہیں نئے ورک ویزے لگے ہیں وہ انہیں اپنا ویزے لیا ہے یا نئے ورک ویزے کسی سے لیا ہے کمپنی سے لیا ہے اور وہ صدرے میں آنا چاہتے ہیں تو ان کے لیے ایک نئے شرط جاری کی گئی ہے دوستو آگے بڑھتے ہوئے ہم تفصیلان اس کے پر بات کریں گے کہ کیا نئے شرط لگائی گئی ہے تو اس سے پہلے میں ان تمام دوستوں سے اس پر ممول روکیسٹ کروں گا جو ہمارے چینل صدینی سٹوڈے پہنائے ہیں تو ہمارے چینل صدینی سٹوڈے کو سبکرائب کر لیں اور ساتھ میں لگے بیل آئیکن کو پریس کرتے ہوئے آلکے پر کلک کر دیں اسی حقوق کے صدینی سٹوڈے سے نانی والی ہر نئے ویڈیو ہر نئے اپڈیٹ آپ لوگوں تک باوقت پہنچ سکے گی دوستو منسٹری آف انٹیریئر یعنی کہ داخلہ نے ایک بڑی اپڈیٹ جاری کرتے ہوئے غیر ملکیوں کو متوجہ کرتے ہوئے یہ یاد دہانی کرائی ہے کہ ایسے تمام لوگ جو کسی ایسے ملک سے آ رہے ہیں مطلب اگر نئے ویڈیو کمیزہ لگا ہے یا چھوٹی پر گیا جس ملک میں وہاں پر جو وبائی مرض پھیل چکا ہے اگر وہ وبائی مرض وہاں پر بھی آ چکا ہے تو اس صورت میں ان کو میڈیکل سارٹیفیکٹ ہوگا ان کے پاس اگر وہ کسی بھی مستند جو بھی ہسپتال ہوگی وہاں سے وہ سارٹیفیکٹ لیں گے پھر اس کو لے کر جائیں گے ایمبیسی میں سعودی ایمبیسی میں وہاں پر کلیریفیکٹ کریں گے ان کے سکنیچر بغیرہ ہوں گے اس کے بعد وہ لے کے جا کے ایئرپور پہ جائیں گے اور پھر ہی ان کو فلائٹ میں آنے کی اجازت ہوگی اگر دروائز ان کو فلائٹ میں نہیں بیٹھنے دیا جائے گا اور یہ تمام ایئرلائنز کو بھی یہ بات توجہ جلائی گئی ہے کہ وہ پہلے اس کا سارٹیفیکٹ دیکھیں میڈیکل کلیریفیکٹ ہونے کے ساتھ ہی اس کو فلائٹ میں بیٹھنے کی اجازت دے ورنہ ان کو اجازت بیٹھنے کی نہ دے اگر وہ پھر بھی اگر اس کے ساتھ کہ اس کے پاس کوئی سٹمپ ہوا میڈیکل کلیریفیکٹ نہیں ہے پھر بھی اگر سعودی میں پہنچ جاتا ہے تو سعودی میں ادرتے وقت اگر اس کے پاس نہیں ہوگا تو اس کو پھر ڈیپورٹ واپس کر دیا جائے گا دوستو آپ نے میڈیکل کلیریفیکٹ لے لینا ہے اگر آپ جو ٹیپور کیا ہوئے ہیں تو یا اگر آپ جانا چاہتے ہیں تو اپنے سعودی سے ہی لے لینا ہے تاکہ آپ کو بعد میں کسی قسم کی مشکلات کا سامنہ نہ کرنا پڑے امید کرتا ہوں آپ کو ایڈیو اچھی لگے اس ویڈیو کو لائک کر دیں اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کر دیں اور ہمارے چینلوں سے دینے سوڑے کو سبکرائب کر لیں ملتے ہیں اگری ویڈیو میں تب تک اپنا خیال رکھئے اور اپنے دعاوں میں ہمیں یاد رکھئے اللہ حافظ